حافظم و قائد و ناصر و دلیل و حین آہتا تسکنہم عرض قطوان و تمت اہم فیہا طویلہ لحمہ صلی اللہ محمد و عالم محمد و جل فرجہم و ساہل مخرجہم و آہلک آداءہم اجمائین اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد بیٹا میری طرف دیکھو جس نے ادھر ہوتا دیکھنا ہے وہ بے شک اٹھ کے باہر چڑھا جائے آج کی رات ادھر پدر دیکھنے کے لیے نہیں ہے آج کی رات عبادت کی رات ہے میں وہ شافر سید ہوں آپ کا مہمان ہوں ایک طویل صفت کے بعد بیٹا بیٹھ جاؤ اسے جہاں جگہ ملتی ہے میرے بار بار کہنا نہ بڑے بچوں سے کہوں گا خدا کرے کہ تمہاری ماں بہنیں تمہاری خوشیاں دیکھیں تم کسی آباد گھر کے بچے ہو میں کچھ دیر کے لیے اجڑے ہوئے گھر کی کہانی سنانے آیا ہوں جنہیں رون نہیں آتا سر چھکاو ہاں جو رو نہیں سکتا نا وہ سر اٹھا کے نہ بیٹھے کوئی حق نہیں ہے اسے بس میں بار بار کہہ رہا ہوں اب آگے آنے کی کوئی کوشش نہ کرے بیٹا بیٹھ جاؤ تمہیں کیا پتہ کہ آج کس کا گھر گجڑ رہا ہے میری ماں میری بہنیں میری بیٹھیاں آپ سب کا مہمان ہوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں آج کی رات باتیں نہ کرو اللہ جانے کس کے ساتھ رباب آکے بیٹھی ہو کس کے ساتھ زینب آکے بیٹھی ہو وہ عبادت کے لیے آئی ہیں آپ سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں شیعہ شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے نہیں آیا مسافر سید ہوں آپ کا مہمان ہوں میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں میرے سوال کا جواب ضرور دینا پھرا ہوا شعرفہ کا مجمع ہے حد نگاہ تک مجھے ایمان سے بتاؤ یہاں سے کوئی بیٹھی میری کوئی بہن میری کوئی ماں اٹھے اور آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک چادر دے دو بار بار کہہ رہا ہوں جھرون نہیں آتا ہے وہ سر چکائے بیٹا بیٹھ جاؤ تادر دو گے نا بولو میرے ساتھ روتے کس لیے ہیں جو آج کی رات ہے اسے شب شہیدہ کہتے ہیں جو کل رات آئے گی اسے شام غریبہ کہتے ہیں اللہ آپ کو آباد رکھے سیدوں مہمان ہوں آپ کا مجھے پچاس سال ہونے والے ہیں معصومین کی نوکری میں وعدہ کرتا ہوں کوئی ایسی دعا ہو جس کی جو کبھی نہ پھوری ہوتی ہو آج حسین آخری رات کا مہمان ہے جیتے رو بیٹا جیتے رو میں دعا دوں گا کوشش میں کر رہا ہوں اور کروں گا کہ جو ہو سکے میں وہ اتنا پڑھوں تاکہ عبادت ہو جائے جسویں کے دن زہرہ کے لال نے آپ سب کو بڑا یاد کیا بیٹا میری طرف دیکھ ادھر نہیں دیکھنا میں بار بار کہہ رہا ہوں جنہیں رونا نہیں آتا سر جھکا ہو زینب پرسہ لینے آئی ہوئی ہے وہ یہ خالی آنکھیں دیکھنے نہیں آئی میں کہہ رہا ہوں دسویں کے دن زہرہ کے لال نے آپ سب کو بہت یاد کیا کیسے پوچھو نہ پوچھے کیسے فرماتہ میرے شیعو جب کبھی تم تھنڈا پانی پیا کرو عجم رکم اللہ عجم رکم اللہ مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر کرو یا کرو اگلا جملہ پڑھتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں شریف لہو اس جملے کو اگر سمجھ لے گا تو اس کی عبادت ہو جائے گی فرماتے ہیں میرے شیعو کاش تم دسویں کے دن کربیلہ کے میدان میں ہوتے اور آکے مجھے دیکھتے میں کس طرح سوال کر رہا تھا عجم رکم اللہ دعا ضرور کرو کوشش کر رہا ہوں فرماتا کیا ہے میرے شیعو کاش تم دسویں کے دن کربیلہ کے میدان میں ہوتے اور آکے مجھے دیکھتے میں کس طرح سوال کر رہا تھا اوہ بھئی بیٹھ جا بار بار کہہ رہا ہوں پہلے تمہیں آداب مجلس بتاؤں انجھے پتہ نہیں آج کون سی رات ہے ٹہل کے ہوئے مجلس میں آ رہے ہو دعا لے کے جاؤ ماں بیٹیاں بڑی دور سے پرسہ لینے آئی ہیں وہ تمہارا ٹہل نہ دیکھنے نہیں آئی یا تمہاری خالی آنکھیں دیکھنے نہیں آئی فرماتے میں رشیعو کاش تم دسویں کے دن کربیلہ کے میدان میں ہوتے اور آکے دیکھتے میں کس طرح سوال کر رہا تھا سوال حکومت کا نہیں دولت کا نہیں تخت کا نہیں حکومت کا نہیں شاید آپ سمجھے نہ سمجھیں میری وہ بہنیں ضرور سمجھیں گی جن کی چھوٹیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فرماتے ہیں میرے شیعو کاش تم دسویں کے دن کربیلہ کے میدان میں ہوتے اور آکے دیکھتے میں کس طرح سوال کر رہا تھا سوال حکومت کا نہیں دولت کا نہیں تخت کا نہیں سوال کیا ہے دو گھوٹ پانی دے دو میرا اصخر بچ جائے گا اگر آپ فرمان سونا ہوں شاید عبادت میں اضافہ ہو جائے فرماتے ہیں میرے شیعو جب بھی مجھے رویا کرو ہائے ہائے کر کے رویا کرو یہ میرے مولا کا فرمان ہے آپ کے لیے فرماتے ہیں میرے شیعو جب کبھی رویا کرو مجھے ہائے ہائے کر کے رویا کرو بے نہ دیکھ میری طرف ہائے ہائے کر کے رویا کرو کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں نے مجھے رولا رولا کے زفا کیا مسافر سیدوں بڑی دور سے آیا ہوں شبِ آشور ہے آشور ڈھلنے والی ہے جو لی پہلا کہ کہتا ہوں مالک جو آج کی رات حسین کی خربت کو رو رہے ہیں وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں غیرت مندو جا اتنے میں خیمے سے رونے کی آواز آئی یہ میرے آج کمہ صاحب میں ان ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے حسین استغاثہ کر رہے ہیں جو خیمے سے رونے کی آواز آئی حسین مڑے خیموں کے قریب آئے اسغر کی ماں کے رونے کی آواز تھی حسین رو کے فرماتے ہیں روہ آپ اسغر مر گیا ہے جب کہانا اسغر مر گیا ہے رو کر کہتے ہیں مولا مرا نہیں تو پھر تو کیوں رو رہی ہے کہتے ہیں مولا جب سے تو نے غربت کا ہوکا دیا ہے بار بار اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتا ہے حسین فرماتے ہیں قرباب اسغر کو دے بیٹا بیٹھ جاؤ میں پانی پلا کے لاتا ہوں کہتے ہیں مولا ایک منٹ ٹھہہ جائیں اب یہ جملہ وہ سمجھیں گی جن کی جھولیوں میں چھے ماہ کے بچے ہیں کہ مجھے میں پانی پلا کے لاتا ہوں ہاتھ جوڑوں کہتی ہے مولا ایک منٹ ٹھہر جائیں اگر عبادت کر سکو تو جملہ ہے آپ کے لیے ایک منٹ ٹھہر جائیں حسین فرماتے روبان کیا بات ہے کہتے ہیں مولا ایک منٹ ٹھہریں اسغر کو لے کر دوسرے خیمے میں گئی سب سے پہلے اسغر کا کرتہ تبدیل کیا پتہ نہیں رو گئے کے نہیں مگر کہہ دیتا ہوں پھر لاہور والو اسغر کے کرتے کی آستی نے اولٹ دی پتہ نہیں اگر جملہ ماتم کر سکو تو کہہ دوں پھر بتر ہوا آپ نے کام کے کیا ایک کالا رومان لیا کالا رومان لے کر اسغر کی کمر باندھی جس طرح کوئی مجاہد کو تیار نہیں کرتا مجاہد کو تیار کر کے حسین کے خیمے میں آئی فضہ سے کہتے ہیں فضہ شہزادی زینب کو بلا کے لاؤ فضہ گئی بی بی زینب کو بلا کے لائی لاہور والو پتہ روباب نے کام کیا کیا اسغر کو اٹھایا حسین کی جھولی میں رکھا سکینہ کو پکڑا زینب کے حوالے کیا مدینہ کی طرف مو کر کہہ دیئے مدینہ میں سونے والی فاطمہ تیرے گھر سے مجھے دو کوفے بلیے تھے ایک اسغر ایک سکینہ سکینہ کو تیری زینب کے حوالے کر دیا اسغر کو تیرے حسین کے حوالے کر دیا سیدہ میری جھولی خالی ہو گئی ہے میں کس طرح تیرے دروازے پر خالی جھولی حجرکمالاللہ حجرکمالاللہ مسائب فن میں یہ موٹ جائے غیرت مندو بار بار کہہ رہاں انجھ نے رونے نہیں آتا سر جھکا ہو بار بار کہہ رہاں سر جھکا ہو جو آج کی رات بھی نہیں ہو سکتا وہ اپنی قسمت کروئے غیرت مندو پتہ کام کیا اور رباب نے ایک کام کیا اگر یہ جملہ لطیف سا جملہ ہے اگر آپ تک پہنچ گیا کوشش کر رہا ہوں پہنچ جائے نہ پہنچے تو آپ کی قسمت پتہ ہے رباب نے کام کیا حسین کی چھولی سے اسغر کو دیا پیار کیا اور رباب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اگر سمجھ میں آگئی بات تو کل تک کے رونے کے لئے کافی ہے اوہ میری بیٹھی بیٹھ جا خدا کرے مولا تیرے پردے سلامت رکھے میں تو دعا دینے کے لئے آیا ہوں میں منوانے کے لئے اپنا آپ نہیں آیا ہر کوئی مان چکا ہے مجھے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مگر تملا کہہ رہا ہوں اسغر کو لے کر رباب نے قرآن کی آیت پڑھی کہتی کیا ہے اسغر بیٹا قرآن کہتا ہے وَلْوَالِدَاتُوْ جُرْزَيْنَا اَوْلَادَهُنَّا ہَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ اسغر قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو دھائی سال تک دودھ پلائیں نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے اگر سمجھ رہے تھے تو عبادت ہو جاتی اسغر بیٹا قرآن کہتا ہے وَلْوَالِدَاتُوْ جُرْزَيْنَا اَوْلَادَهُنَّا اَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ اسغر قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو دھائی سال تک دودھ پلائیں اسغر تیری ماں مجبور ہے ایسا نہیں کر سکتی پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں رو کر کہتی اسغر ابھی دادی کے پاس جائے گا دادی پوچھے گی توجھے اسغر تیرے ہونٹ کیوں خوشک ہیں اسغر کہہ دینا دادی میری ماں کا دودھ خوشک ہو گیا تھا ایک چملہ اور پڑھوں گا ایک چملہ اور پڑھوں گا شاید عبادت میں اور اضافہ ہو جائے کوشش کر رہا ہوں شاباش بیٹا یہ خوب یہ ہے حسین کی محبت ساتھ آٹھ سال دس سال کا بچہ ہے آنسو اس کے گالوں میں پیارے ہیں کہتے ہو شیعہ ہوتی ہیں آؤ آ کے ان بچوں سے پوچھو انہوں نے سقینہ کو تماتے لگتے دیکھے ہیں آؤ ان بچوں سے پوچھو میری قوم کے ان چھوڑے چھوڑے بچوں سے پوچھو آ کے انہوں نے زینب کی چادر اترتی دیکھی ہے انہوں نے حسین کے گلے پہ تیرا زربیں چلتی دیکھی ہیں کسی قلت کے ساتھ رو رہے ہو خدا کرے کہ تمہاری ماںیں تمہاری پہنیں تمہاری خوشیاں دیکھیں بس غیرت مندو حسین فرما کرو با بس کر دے میں پانی پھلا کے لاتا ہوں حسین اسکر کو لے کر بڑے حوصلے سے دو جملے میں نے پڑھنے ہیں کیونکہ مجھے بڑھائے اس لیے جاتا ہے کہ آنکھ گری جا کرے پتہ ہے حسین خیمے سے نکلے میدان میں آئے میری ماں مجھے زینب کی چادر کا واسطہ میرے مسائف میں اب حائل نہ ہو بار بار کہہ رہا ہوں اب ادھر سے کوئی خاتون نہ آئے ہاں میں نے بہت حوصلہ کیا ہے یہ ہماری عبادت میں حائل ہو رہی ہیں میں نے کیا کہا ہے حسین خیمے سے نکلے کوئی کہتا ہے حسین قرآن لا رہا ہے کبھانی کی اس لیتے ہو مسائف کوئی کہتا ہے حسین کچھ لا رہا ہے کوئی کہتا ہے حسین کچھ لا رہا ہے حسین میدان میں آئے فرماتے ہیں ظالموں اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں اس بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے جب حسین نے اس لر کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ہے نا اس بچے نے کیا جرم کیا ہے قسم ہے خدا کی مجھے آج کی راہ کی قسم ہے یہ مقتل کے جملے ہیں کہ فوجیس کیا موں پھیر پھیر کے رونے لگی کہ اتنا دردناک منظر تھا کہ ظالم سے ظالم بھی رو پڑا جب پچھلے ساتھ نے فوج کی حالت دیکھی دوڑتا ہوا غرملہ کے پاس آیا آیا کہتا ہے غرملہ کیا دیکھتا ہے فوج رو پڑی ہے اکتا قلام الحسین حسین کے قلام کو قطع کر مر جاتا میں کہ جملہ نہ پڑتا اس حرامزادے نے تیر کمان میں تیر جوڑا چلانے کا ارادہ کیا لاہور والو تیر گر گیا پھر جوڑا پھر چلانے کا ارادہ کیا پھر گرا تیسری بار پھر جوڑا پھر چلانے کا ارادہ کیا پھر تیر گرا یہ پچھلے ساتھ غرملہ کے پاس آکے کہتا ہے غرملہ تو تو کوفے کا مشہور دیر انداز ہے تو دیکھا ہو گیا ہے آپ روئے نہ روئے مگر پہاڑ کے لیے جملہ کافی ہے رونے کے لیے جب کہا نا تجھے کیا ہو گیا ہے یہ حرام زادہ تھا بے غیرت تھا ملعون تھا مگر لاہور والو میری ماں و بہنوں بیٹھیوں پتہ ہے اس نے کام کیا کیا تیر کمان کیوں تھے کہیں جو ظالم جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا کہتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہتا ہے جب میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں ایک چار سال کی بچی سر پہ قرآن لے کر خیمے سے باہر آ جاتی ہے کہتا ہے ظالمی سے کچھ نہ کہے یہی تو میرا ایک بھائی رہ گیا ہے اس مہار میں اتنی مجلس ہونا مولا کی کس میں موج جائے غیرت مندو اس نے تیر کمان جوڑی تیر چلایا تیر آیا اسکر کی گردن میں لگا میں ڈر رہا ہوں کچھ سہی روایتیں پڑھتے ہوئے مولا کی کس میں تیر آیا یہ وہ تیر اس نے مارا ہے جو جانوروں کو مارا جاتا ہے مارنے کے لئے تیر آیا تیر نے کام کے کیا زباہو مِنَ الْعُزْنِ الْعُزْنِ حالانکہ تیر کا کام ہے سوراہ کرنا پتہ نہیں آپ سمجھے گے کہ نہیں مگر مقتل کہتا ہے اس تیر نے اسکر کو اس کان سے لے کر اس کان تک زباہ کر دیا غیرت مندو اسکر زباہ ہو گیا میں وہ روایتیں نہیں پڑھوں گا جو بڑی سخت ہیں بس آخری جملہ کہتا ہوں ساری زندگی اسکر کے بعد روباب روتی رہی کبھی کبھی سائے میں نہیں گئی ساری زندگی روتی رہی ساری زندگی روتی رہی آپ سمجھتے ہیں کہ بارش آتی ہوگی تو اس کے اندر چلی جاتی ہوگی نہیں بارش آئی بیٹشی ہے رو رہی ہے طوفان آئے وہیں بیٹشی رو رہی ہے زلزلے آئے بھنی بیٹھی اسکر کو رو رہی ہے کتابیں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں اتنی سخت زالہ باری ہوئی کہ چانور مرنے لگے زالہ باری سمجھتے ہونا اولے پتھروں کے برابر گرنے لگے اچانک سجاد کو یاد آیا ماں تو باہر بیٹھی ہوئی ہے سجاد آئے منظر کیا ہے ماں اندر نہیں گئی وہیں بیٹھی رو رہی ہے سجاد نے قریب آت کر کہا ماں جانور مر رہے ہیں اب تو اندر چلی جا روک کہتی ہے بے شک کولے پڑ رہے ہیں مگر جو تیر میرے اسکر کو لگا ہے اس سے زیادہ نوکینے تو نہیں ہیں غیرت مندو ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی یا ایک دن مختار نے آقا سجاد کو خط لکھا مولا میں نے سنا ہے اسکر کی ماں اب تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں جاتی ہے مولا ہرملہ کا سر بھیج رہا ہوں میری شہلادی سے کہیں تھنڈا پانی بھی پی لے اور سائے میں بھی چلی جائے آپ روئے نہ روئے مگر میرے رونے کے لیے جہاں تک میں نگاپس جانا روتا جاؤں گا یہ جملہ یاد کر کے پتہ ہے غیرت مندو سجاد سجاد ماں کے پاس آئے اماں اماں ہرملہ کا سر آیا ہے چل آہ تھنڈا پانی پی سائے میں بیٹھ آپ روئے نہ روئے مگر جملہ یہ ہے رباب کو ایک طرف سے آقا سجاد نے پکڑا ایک طرف سے شہزادی زینب نے پکڑا بے شک نہ رو مجھے آج کی رات تھی قسمیں دونے رباب کو اٹھایا ابھی رباب سائے میں نہیں آئی تھی کہ وہیں سجاد کے ہاتھوں پہ دم دوڑ دیا سجاد روگ کہتے ہیں اماں میری وعدے کی سچی ماں مر گئی ہے ختم رباب کا خسل شروع ہوا دیر گزر گئی رو آخر جملہ ہے میرا غیرت مندو رباب کا خسل شروع ہوا یہ اچانک سیدہ زینب تڑک کر ماتن کرتی ہوئی پاہر آئی ہے سجاد اللہ جانے رباب نے یہ گھٹری ہم سے چھپا کے کیوں رکھی ہوئی ہے اللہ جانے اس گھٹری میں کیا ہے سن سکو گے دونوں پپی بھتیجہ زمین پر بیٹھے ادھر گھٹری کھلی پپی بھی غش کر گئی سجاد بھی غش کر گیا سن لو کہ میری ماں و بہنوں بیٹھی ہو ادھر گھٹری کھلی دونوں غش کر گئے سجاد بھی غش کر گیا زینب بھی غش کر گئی اس گھٹری میں تھا کیا ایک اسگر کا زخمی کرتا کیا اسگر کے جھولے کی چند چلی ہوئی نقڑیاں جو رباب نے اس گھٹری میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی سجاد روک کہے کہ بپی میری وعدے کی سچی ماں مر گئی ہے